مودہ جمہور کشمیر میں کل جماعتی حورت کانفرنس نے افسوس کا اظہار کیا ہے کہ مودی کی زیر قیادت فستائی بھارتی حکومت غیر قانونی طور پر نظر بند کشمیری حورت رہنماؤں کو اپنے مادر وطن پر بھارت کے غیر قانونی قبضے کو چیلنج کرنے کی پداشت میں انتقام کا نشانہ بنا رہی ہے وی جی پی حکومت کشمیری حورت رہنماؤں اور کارکنوں کو ان کے سیاسی نظرات کی بنا پر منگھرٹ الزامات میں گرفتار اور ان کے خلاف سخت قوانین استعمال کر رہی ہے کشمیری سیاسی نظر بندوں کے خلاف سالبانہ رویہ اپناتے ہوئے مودی کی فستائی حکومت نہ صرف انہیں بھارت کی دور درست جیلوں میں منتقل کرتی ہے بلکہ انہیں علاج و معالجہ سمیت تمام بنیادی سہولیات سے بھی محروم رکھا جاتا ہے کشمیری سیاسی نظر بندوں کو عذیت کا نشانہ بنانے کا واحد مقصد جدوجہد ازادی کشمیر کو کمزور کرنا ہے جو مودی کی انتہا پسند ذہنیت کی اقاس ہے تاہم تمام تا مشکلات و مسائب کے باوجود غیر خانونی نظر بند حریت رہنماؤں بھارت کے خلاف جدوجہد جاری رکھنے کے لیے پور عظم ہیں کشمیری سیاسی نظر بندوں کی رہائی کے لیے دنیا کو آگے آنے کی ضرورت ہے مقودہ کشمیر میں سی آر پی ایف کا ایک اسسسٹن کمانڈنٹ شرمال شپیہ میں دل کا دورہ پڑھنے سے ہلاک ہو گیا ہمہاما سری نگر میں قائم بھارتی فوج کے ایک تربیتی مرکز سمیت دو مراکز منتقل کر دئیے گئے ہیں ایک مرکز لیتھ پورا پلواما اور دوسرا رام باک سری نگر سے ہمہاما منتقل کیا گیا ہے بھارتی حکومت نے ایک اور کشمیری صحافی اکاش حسن کو بیرون ملک سفر سے روک دیا ہے یاد رہے کہ رواما کے آگاز میں کشمیری فوٹو جنرلیس سنہ ارشاد مددو کو بھی پیرس میں ہونے والی ایک فٹوگرفی کی نمائش میں شرکت کے لیے جانے سے روک دیا گیا تھا پیڈی بی سربرا محبوبہ مفتی نے کہا ہے کہ یہ کوئی راست کی بات نہیں ہے کہ بی جی بی کی قیادت والی مودی حکومت مقبوضہ کشمیر اور بھارت میں جمہوریت کے چوتھے ستون صحافت کو کچھلنا چاہتی ہے درشنا بھارتی حکومت نے راجعہ صبح میں اس بات کا اطراف کیا ہے کہ روام برز دو کشمیری صحافیوں کو کالے قانون پبلک سیفٹی ایٹ کے تحت گرفتار کیا گیا ہے بھارت نے خطے میں اپنے توسیح وسندانہ عزائم جاری رکھتے ہوئے 28,000 کروڑ روپے سے زائد رقم کے فوجی سادو سمان اور ہتھیاروں کے خریداری کی منظوری دی ہے راہ کے دہشت گردوں نے کابول میں سکھوں کے مذہبی مقام گردوارے کو ایک بار پھر نشانہ بنایا ہے اسی گردوارے پر ایک ماہ میں یہ دوسرا حملہ ہے